دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات 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 کشش کرو باوازی بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عباد روز جتے حسین تے باوازی بلند سلوات سفر ماتم بچھائی اور سادات غیر سادات دکور آیا میرے باروہ حادی اپنے دربارش قبول فرمائے جتنی تشریف فرماؤ چودہ اندر خالق تو ان کے سیدہ موتاج نہ کرے عزت رسول سکلین دست کا مالک توڑے بچھائی خزر دی حیاتی فرمائے مظلوم دی عزت دست کا مالک ساڑے باروہ حادی دجل ضرور فرمائے پنجہ باران دست کا مالک ساڑی صفحہ برکت اور اتحاد عطا فرمائے بلخصوص ٹھیک دار محمد ایات رسول سکلین دی پاک دی دی پاک نلین دست کا مالک مرموم دی ترچات پلند فرمائے قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے میرے سخی امام علی بن الموسیٰ رضا دی پاک نلین دست کا مالک اندر بچھنے دی رزقی چیز اضافہ فرمائے جتنے تشریف فرماؤ انہم مدینی علیہ سعید نصرد کا مالک تو ان کے سعیدہ موتاج نہ کرے لیکے صلوات انباوازی بلند صلوات تو کوشش ہے لما لما عبادت جو حکم ملے آئے میری کوشش ہی ہوں دی جو تاریخی جیسے باب سامنے آن جو ان تو بڑا جدید دوریں ایک وقت آئی جو مطالعہ بلکم آئی اور اس دین تھے بڑی محنت ہے آل رسول دی کچھ مسائل ایسے ہوں دن جنا مسائل تیسا روشنی بلکم پہ دے آئے اور مجلس حسین ساڑھ نزدیک کی کس لاغا ہے عام درس نہیں اس درس توارہ سے اللہ اور اسنو چلون علی اولاد مصطفیٰ ہے اور معصوم کی ذات ہی کیسی ذات ہوں دیئے جو معصوم نو نہ غسل غیر معصوم دے سکتے تو نہ قفن غیر معصوم دے سکتے ساڑھے بیچ کچھ گلتی آئیں اصا لوگ گار دیں جو اتراز زیادہ کر دائے غزن فرق اتراز دی بات نہیں جتے معصوم دی تو جین ہوئے اس دی تردید کرو اصا بڑھ دے رہنے ہے جو سطح میں امام عیوب کو آگے میں وہ قفن دیں لیکن معصوم غیر معصوم نہیں دیں دیں بلکہ ساڑھے واسطہ بھی حکم ہے جو اپنی زندگی چاپنا قفن تیار کرو اپنا زندگی چاپنا قفن تیار ہو سکتا ہے جیڑا بعد اتراز قفن دیتا بنجے انو خریدنا اللہ جیڑا پیسی ہوئے انو حلال نہ ہو یہ حکم ہے نا کیونکہ جیڑا جتنا سلسلہ چلے آئے اس دے تحفظ کرنا لدنا حسین ابن علی حسین دی ایک ذات ایسی ذات ہے جس دے اللہ بی نعز ہے رسول نو بی نعز ہے حسین پوری زندگی چنا اللہ دا شکوا کیتا ہے کوئی تاریخ ایسی ثابت نہیں کرسکتی جو حسین شکوا کیتا ہے حالکہ عالمِ ارواح بچ مالک پشتہ پی آئے توارج اکیڑا ہے جیڑا اسماعیل نو بچا ہوئے اب اس میں لکنا ہوں پشتہ نہیں پیتوارج کوئی ہے جیڑا اسماعیل نو بچا ہوئے تیترام نبی خاموش وطواز آئیے کوئی آئے جیڑا آج اسماعیل نو بچا ہے جیڑا تیسری دفعہ خالقہ کیا تو اس ولی واضح ہے اللہم اللہ بیک میں یا کون مالک تیرا رکھا رکھایا نا حسین حسین بھار بھارا ہے فرمیدن قبول ہے کیونکہ یہ فریصت چیسی ہے جس نبی یوں لسٹ پڑی ہے نا اس ولی نبی گھورا گئے پہلے تھے نبی تھے یارون جیسا اسماعیل دی جاہت قربانی دیئے لیکن جدا دٹھا ہے نا پرچا اس ٹیم نبی گھورا گئے تو حسین ادھا مالک میں حاضر آواز توحید ہے یہ حسین پوتر دینے پوسنے ادھا مالک دے سا میں قبول ہے حسین بھرا والک قبول ہے حسین آپ پڑے تھے تیرہ ذربہ سرگارہ کا قبول ہے جدا خالق کا کہنا بھینڈ دی چادر اس ولی حسین چھک کر گئے یہ پاس سے نہ لو آواز ہے یہ فکر نہ کر تو آکھ چھو یہ تھے تیرہ قدم پچھو بھینڈ دے قدم حسین اگر بھار چاہ سکتا ہے نا تو فکر حسین چاہ سکتا ہے کربلات اچھا جتنی زمین ہے نا جتنی ہر جگہ کسہ دے مدفنتباد لے کے زیارت ہوئی ہے مدینہ پہلے لے کے زیارت نہیں مصطفیٰ دے مدفنتباد مدینہ زیارت دے لے کے بڑھے ہیں نجف مولا امیر تباد کربلاتی زمین ایک ایسی زمین ہے اجے حسین دفن نہیں ہوئی ازل تو نبی یاد دے انو جا دی زیارت کرانا جتن رسول دے پتر لڑھنا ہے بیکھنے چے زمین ہے ادھر اصل جنت دے ٹکڑا نبی متلاشی رہی نے زمین دے بسن حسین دی کربلہ بچ کبر دی جا اللہ پھو میں تو پھر ایسا پرچہ دیتا سا جیتا زخمی اوکلت تھا اس پرچہ نہیں سمجھنا ہے اس پھولے جبریل کولا ادھر حسین ہے تیری نانے دی امت دا حساب اس دا دستخط کر دے جیتا کہنے نانے دی امت دا حساب یا بچنا چاہنا دی کبھا دعا چا کر تو یا دستخط کر دے اجے حسین ارادہ کریں دا پھو یتنے دے جبریل دے موڑے دے اس رفیل حد کر کے دا ران دے سجاد دستخط کر چھوڑے اگلا بھار آو کھائینا بازار شام بربار نروار اس ویلے پاس نلو آدھر یران دے سجاد دستخط کر سوڑے ہی خیمے لے پاسے موڑ کر کے فرمے دے سجاد بھار آو کھائینا دا بابا قبولے چادرہ لتھیا تمہیں برداشت کر ویسا لیکن امت دیئے بچا آگئے آپ نے یہ دے برکے لٹا آگئے یہ لیکن کربلا تو بات جتنا واقعہ ہے نا بعض بھائی پڑھ دیں شاید میں اتراز نہیں کر دا میں رسول لے پتر دیں کہ سے میرے پڑھند انداز ہے ایسا ہی وہ اتراز معلوم ہوندہ وہ جو اتراز پر کر دیں بے یزید کو خابج پیغمبر آکھئے شیطان دے خابج معصوم نہیں ہم دے کوئی رسول خابج نہیں ہے تو جگر رسول خابج آگئے پتلی دھید ہی محنت کی دے گئے اور یہ بران الوادہ کر کے میں اس دن شام بچوں نگل سانجدہ ہر پاسی آواز اسی نمازی یا باغی نہ ترہے چیزاں لکھیاں علماء ترہے وجہاں تُو یزید آل رسول نو آزاد کیتا ہے ترہے وجہ پہلی علی دی وڈی دی دے خطبے یہ نا شام دے درو دیوار حالا چھوڑے دوسری حسین دے رت رونال بچڑے دے تبلیگ اور مالک دے نگلے دی ذاتی بڑی وجہ پش دیو تو وہ اسگر دی بھینڈ دے بھینڈ کہ جگہ مرد گھرہ چھوڑے دیا اینہ اینہ دیا اور دا دیا کیا وہ کھانا کھاؤ لانتو بے توانے دے توانی زندگی کی کیڑی ہے وہ بیٹی ہیں دے سنیا جنہ دے کپڑے ہرشت ہوایا ہے ایک روایت ہی جو میں پڑھا ہے جدہ وائر واوے نانت اور تو گھارے چراغ نہیں جگائے اندھارے شہرہ دے سامنے کھانے رکھ انہوں نے کہا اندھارہ کے بعد یہ سان آج پتہ لگائے شام غریب آلی دی دی دے خیمے کنو انہوں نے دھارہ آئی وہ جلی ہو خیمے کھل جدہ بیٹھی رہی ہے نفرت دائزار کی تنے انجھے کوئی گھر جنک ملے اس والے یزید سامنے پیش ہو کہا دیں ساڑھے گھر نہیں بچ دے اگر ایک قیدی شام رہاں تا تیری حکومت بھی نہیں بچ دی تی پھر میں ایک بڑی عجیب روایت پڑھئی ہے زندان او دکتا سا جنہ دی چھت کوئی نہیں اس تو پہلے اس زندان اچھ قیدی بھی کوئی نہیں اس صفحہ تک بچھو ہیں دے راہ نہ لی جا آئی مسجد آئی اس دور دی بلکل پرانی تیر صفحہ تک بچھو رہاں دے ہیں زین چیو آئی باپ پہ لڑسن تیر مارویسن صحب مقتل ابھی مقن فلا لکھ دائے جدائیاں نالی دیا دھییاں اس والے صفحہ تک بچھو ہک بہنا دے ہیں اکھا نہیں کھول لیاں ہاں پردہ دار آگئی ہیں سدھے زین اللہ بے دین دے سامنے بہن کیا دے ہیں نیو سنجاتا تب بے حیاء امت سنت بتائے تو مصطفیٰ دی اتنی اجازت چدے ایک نوکہ رچنائے لگی ہے امام فرمایا کیوں سا کہ جدہ تو صبح دو میں پیو پتر قرآن پڑ سو نا اصلا مصطفیٰ تی علی دا قرآن سوڑ سو سنتوالی عزت دی قسم اصلا توالی حفاظت کر سائیں توڑے بالا لکواس سے بھی وضیئے نا پت وقت دا امام ہے جو مرضی سزا دے رہن تیرہ باروہ حادیت دا نہیں فرمی دا میرا سلام ہوئے انہیں پردہ دار بیویاں تھے جہاں دے گرمی اور سردی دی وجہ تو چیرے انہیں رنگ بدل گئے ڈر گیا یزید رات کو نندر ناس ہاں دی مطلب سمجھونے با حسین کو قتل کر آگے امم نال رہے ہیں او بندہ امم نال نہیں رہے ہیں جیسے رسول دے پتر دا امامہ لٹی آئے او بندہ امم نال نہیں رہے ہیں جیسے رسول دے پتر دی نال اللہ ہیے حسین دے بدن تو تمام کپڑے اتارے گئے سوائے ہک کپڑے دے کیونکہ اللہ نہیں چاندہ جو معصوم کوئی ایسا کرے کیونکہ معصوم دے بدن دی حفاظت خود کردہ ہے پشاک اتریئے نالائن اتریئے مندری اتریئے کمر بند اتریئے لیکن معصوم دے پردے دی زمانت اللہ خود چیندہ ہے اتنی ایک روایت بڑی سونی میں پڑی یہ وقت واپس آگیا وجلے لے گئی اس نفو شاک تا بدن دے کمیز دی جاتے کوئی شہنیس کمیز دی جاتے کوئی شہنیس اس والے کپے گالے چواز ہے یہ پتھران تیران تلواروں اٹھو میرا پردہ بناو اٹھو میرا پردہ بڑاؤ میریا بہنہ پہیاں انہیں میریا دھییاں پہیاں تا پتھر تا تیران اٹھنا شروع امام حکم دے وے تا جورت ہے کسے شایدی تغریب دی لاسو تجہ جدا پتھران تا بھین کچھ دیا اٹھا تا اٹھائیاں اٹھا آبادہ دا پتھران دے دیر تلے جدا کہنا پتھران دے دیر تلے تا بھرا دی لاسکولا کے دی یہ پتھران دے اولے جو لئی پی ہے میں کوئی شام میں کوئی کربلا ٹکنائی ہے لیکنو سائن تیران الوادہ کرے نہیں ہاں جدا آنکھ ہیں نا بغیرت بلاؤ عزیزی پڑھ دا پھین دربار انیا سگایا سے یہ تو دو روایتہ میں پڑھی لوگاں کو صدیہ سے میٹنگ کی دیس میں میری حکومت نہیں راندی انہاں دے وینڈ کھا گئے تو سبائی کو آکھ اسوان جو ان بلا کے لیا جدا حسین دی بغدوارہ سے جدا سبائی آیا اسوالی دی دھی نماز پہ پڑھ دیا ہے نماز رات ڈھلی ہویا ہی نا تو دھی رسول دی نماز بھی پڑھ دیا یہ آبد کو آکھتا ہے کو حاکم صدیہ ہے پیو پتر ہی پیدا چہرہ جٹھا ہے باکر پیو دی پاسے دیکھ کے دا یہ نا کو آدھر آدھل یمن کوئی نہیں پتر دمون چوم کہہ دا سب قیدی جو ہے اسے تب دوں ہے پیو پتر دربار علی پاسے پڑھ رہے جدا دھی علی دی نماز پڑھ بیٹھی ہے نا اسوالی مائین دی پاسے دیکھ کے دی تو آڈج کی سنگر آبد ڈٹھا ہوئے آئے 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 اسوالی ہر بی بی ماتم کر کے دی دربار صدیہ نے بی بی دی دیا دعا مانگوے فلح بچ تووے میں نے اپنی نسل دا اتنا آرمان نہیں میں نے دعا مانگوے حسین دی نسل بچ پوے آکھ کھڑے اندربار آپ نے پیل اچھو اٹھے جڑے زوار بیٹھو نا امام حسین تو ان لے منہ دوبارہ ادھر تخت تیرہ پوڑیاں اچھ آئی غالباً ہون میرے خیال ہے تلے پی ہوئے ہیں جب میرے سردادو سے گئے اس نے بھی اچھے ہی ہونا ہے انہوں تلے پی ہوئے ہیں وہ جنسل اپنے نال اتھے بان کرسی پائی ہے یہ تھی آپ نہیں باندھا اتھا کرسی پا کے سپائیوں کو آدھا آبد نوکو اس کرسی تباوے جدا کہنا کرسی تباوے حسین دا پودرہ دا شرم نہیں ہوندہ اتھا توں بیٹھا رہے ہیں تو میری بہن میں نہ دی رہی ہے میں تھک رہی ہوں آج اس سے دربار اچھے من کرسی دینا ہے میں نہ دیں تخت تباوے میں نہ دیں کیوں سدیے آدھا قیدہ رہے ہیں سیدہ دا بس تھک گئے ہیں نہیں سجاد مانگ جو مانگ دیں لیکن من پیو دا خون چھوڑ ترے دفعہ اٹھا تے ترے دفعہ بیٹھا فرمائے دی رہا وارہ سوے جدا مہرت چاہ کے مدینہ دیئے گلییں جردہا نہیں سجاد وطن تیوال ایت ایک لافت سمجھنا بڑا گہرائی دے لافت سے سیدہ دا پچھن دے ٹھپی تو کیوں آکھی ہے ایسی بات بڑی عجیب ہے کیوں آکھی ہے کیونکہ جدا آش دامی دی دیگر آگ لگی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جیڑا علی دی دین نہ پت ہو سجاد کو لپوچھی ہے بہر بہنا یا جلنا ہے صرف دس یہ ہے جو میں اس کو لپوچھ دی بہنیا ہے وقت دا امام پتہ سجاد دی عزت دس اس میں میرے پتر دی عزت کی اتا آبد آنکھ سکتا ہی میں بتن بہنیا تو پھوپی کو انکار کرنا ہی اتا دس یہ ہے میں اس کو لپوچھن دے جیڑی کال میرے کو لپوچھ دی رہی ہے آئے 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 تاکہ شام دے لوگان پتہ لگے زہرہ دے مشن دی بارہ سے جو آکھے اس ویڑے چوہ ہونا ہے میں پوچھن دے کو پیپل ماہ حسین دی راضی ہوئے اتا سجاد پوچھ سکے دے کتنے برکے دےوا چپ کر گیا حسین دے بچڑا شمر کو بلایا ساتھ رات ہے لے شمر کو بلا گیا تو کتنے برکے لائے قواہ دا میں ایک سو وی چادر لٹی ہیں اَس وَلے بے غیرت آا دا سجاد نو ایک سو وی برکہ دےوا علامہ صدر دینا دا برکے آئے رت ورڑ پیس بد ہی راتنا لادا اتنی ہیں جو چادرے پی دےنا میری ہیں چوکھی ہیں بچ گئی ہیں ماہ حسین دی راضی ہو رہے ابت تیر یہ کتنے بچھئیں فرمدن میری ہیں بہرہ بچھی ہیں میری ایک سو وی چون بہرہ مسطورہ بچھئیں دو شامی عورتہ چاہ بلائیں یزید علامہ صدر الدین تو ساکبات دو ہیں ایک دا اسیر جاڑوی سے ترجمہ کیتا ہے یہ علامہ صدر الدین ایک ناندی لکھی ہوئی ہے وہ لکھتا ہے دو شامی عورتہ بلائیں یزید انہاں عورتہ نہ دائے آچادران چالو لے جاؤ زندانے میں نے واپس آکے دا سے آئے پہنے ڈو سال بعد علی دیاں غریب دیاں برکے سے جاتے کی میں رسول راضی ہوئے جنہاں میرے لفظ آدھی سمجھا گئی پہنے دو سال شاید کوئی تھوڑی مدت نہیں تمہیں علی دی دھیدہ پہنے دو سال ہوئے یا ہیک گھنٹہ ہوئے یزید جیسے فاسکتے فاجر دے دربار چولی دی دھیدہ ایک جملہ بڑا سونا لکھی ہے علامہ قلبِ صادق انہاں لکھی ہے میری سائنہ دی پورے سفر اچنا میں بھرامہ دیں اللہ شاہ پتران دیں اللہ شاہ لیکن زینب نے موت دی تمنا اس ویلے ہوئی ہے یزید نار بولنا بھی ہے اس ویلے اپنے آپ روا دیئے یا مر گئی ہوئے ہیں یا دربار نا آئی ہوئے ہیں بات اپنے آپ نے حسلہ دے اس وجہ تمہیں پیو آدھا خطبے پڑے کرتا گھارش ٹھوڑنا سکھیا جو ایک وقت آسی تین ٹھوڑنا پاوسی انہاں شامی عورتہ کو جاؤ لے جاؤے بھرکے اشامی عورتہ بھرکے چاتن پیچھو پیو پھو تو ٹھوڑے زندہ اندبو ویتے آکے بہ گئے ماہ سہین دی تو آدھے ترازی ہوئے جن سمجھا بھی اس ویلے کر دی لوہار کو سب دیا سپائی کو آدھا یزید آدھا کھڑا ون فلاں لوہار کو آکھ ایک ویری جل دی آ اس دے زنجیر لہا جڑا کائن کج نہیں آدھا میں پوری زنجیر لہا جڑا کج نہیں آدھا سپائی گیا ہے یہ لوہار کو سدھا یادہ لگا وہیں زندہ آنے چھونے گی او دیاں کڑیاں لہا کے لہا میں جدہ وہ پھوپیاں دے زیور لہاوے نا وہ بھی تو دربار چلے آمیں میں بیکسا زیور آدھے نبھی کی میں کہ سپ لوہار ٹھوڑا ہے پہ او پتر زندہ اندے دروازے تکھڑے ہیں جدہ باکر لٹھا ہے نا پہ او در اشارہ کر کے دے بابا او دا ہی اگر نا لگے مجھے متہ در یہ پھوپیاں کو لہا کے لہاوے تا دوں میں پہ او پو تر ٹھوڑے ہیں تو لوہار دے قریب آئے اس والے لوہار ہو تاوک چڑے ہیں اسے اندر چابی لے دی اس تاوک دے اندر چابی لائیے تے بیمار دی رت ود پہ جدہ رت ودی ہیں تو لوہار ہاتھ روکے دے قیدی میں جتنے اندے زنجیر لہا ہے او خوشوں دل تیرے روح اللہ سباب کے اسے اندھ پدرہ دے تو جتنے اندے لہند آئے کہیں دھ دروازے تے بھیرا آویند کہیں دھ چاچا آویند میں دے جو لہندے پہند سا میڈا اکبر آیا ہے میڈا علمہ والا چاچا آیا ہے میڈا کاسماویا کوئی رشتہ دار دروازے تے کھڑے بیا کوئی نہیں میں نے اتنی محلت چھ دے ویا میں مدینے کا صد بھیجایا میڈا بیمار چاچا محمد الفیا لگا یا میڈی بیمار بھین آویا سیدہ د دوک بھولو بن جنا جدہ کسنیا چمییا آلے رسول راضی ہوئے سیدہ د جناندے دے ور لہن لے لکائیں دہ کوئی رشتہ داران دے میں پونے دو سال شام میں گزر گائے میڈا کوئی ڈٹھائی جی دی مرضی ہوں دیے میں نے جھنک چڑے دے جی دی مرضی ہوں دیے میرے تے پتھر مرے دے جی دے ویلے جنیر لاندے پیائیں لوہار آدے میں دے دریاں رو دریاں جدہ لہگی آئے تیترائے دوپا اٹھائے تیترائے دوپا بیٹھے لوہار کدمتے اطلاق کیا دے ہون تا لہ گئے لی ہون کیوں رو لائے سیدہ دے جوے تو میں دے لہائیل میں کوئی وقت یاد آیا ہے جی دے لہنے آئیل اندے لتھے لیں میں اطلا مجبور آئے اس میں اپنی بھین کو نہ ہر سیاں نال دفل جگی تے ہر صبح دنی مالبال میری داڑی چمکیا دیا جل با کر دے لکھاؤں نی کدھا او وقت آسی جدہ تیری دردہ ماری بھین دے ہاتھ آلا دو سکھا میں پچھنا آئے مازوں ماں کڑیاں دے کیا خواہے جا دیا جدہ ڈھوئے کربلا ہوئے سو تو اکبر دی کبرتے ہاتھ رکھے میں اکسگردی کبرتی آتھ رکھا بیمار آدھ ہے لہار میں دو بھین دائی کو آئین کھا گیا ہے لہار آدھ ہے کہڑا وین شبیر دا پوترہ دائے جدہ میں بابے در سار ڈتہ ہے میری بھین پیو در سار اپنے سینے ترکھی آئے اندے ہولی ہولے میری سین پیو درچے روے کیا دیا اپنے کپڑے تا عرشہ تو مگائنی میڈا بستر ڈیک ہائے ہائے کھڑ کے آدھئے کائی دین اچھے کمی رہ گئیے تو ترہان دیوان بی بی آدھئے توڑی وفاد صدقائے سائیدو میں نے عزت شبیر دی کس میں ہون زینب اپنی چادر چاہیے کربلا دمو کر کے دی علمہ والا ویر آج لب پیئے سجادہ بے سبر سجادہ چاہ چاہ پونے دو سال با تیری بھین آج برکی لا پی آئے چادر لا پیئے بیمار جڑے ویلے پھوپیاں دے زجیر لاہائے تا چوب لگایا ہے سہبے مقتلہ لاہ دائے جڑے ویلے زینب دے زجیرہ چاہ بد ہاتھ پایا ہے رات وعد پیئے بی بیا دیے ساریاں دے لیں داریاں ایتنا نیرونہ میڑے ڈٹھنی ترونہ کیوں ہے بیمار آدھا میل کوئی ویلہ یاد آیا ایک ڈاؤنی رمضانہ چالی ہجری آئی جڑے میڑے داڑی علی دیکھو اکھنا بڑایا ہے میرا ڈاڈا تیرے بہات جو میں کیا دائے تھا کڑیاں دے داگ منویس آج میل پتہ لگائے ڈاڈا لی ہاتھ کیوں چمدائے ہاتھ زادو سپاہیاں دے سجاد اپنے زنجیر دے پھوپیاں دے بیدے جڑے والے پھوپیاں دے نام آیا دا باکر میڑی غربت اتنی ہے میں اپنی پھٹیوں یو باچھ دے باکر عبادتی او سیدو پھوپیاں دے زنجیر گند بنا کر فرمے دن باکر راکھ دے نہیں ایتی علی دیاں دیاں خور لدی رتھ لگ گئے میں نانے دی کبرت ورنیاک سا آدھے پونے ڈو سال باکر تنیا دیاں کے میں نے بھائیے ہون بیمارے چملہ کلمی پیاں دے ون یدی دنوں آکھ میں نے غریباں دے سار دے امام آگ کھڑایا دے یدی میڑی پھوپی دے حکمے کربلا دے لٹی دے شہیدان دے ساری دے اپے غیرتا دے سپاہیوں صندوق چالو جی میں حسین دے پترہ دے ہی میں کرو او سیدو امام آدھے آروا رسل اپنے اپنے دسار چاوے پہلے پہلے صندوق چون کاسم دسار بہر آیا ہے سیدہ دے چاچی پروہ اوٹھ گانے اے بچڑے دسار کاسم دی ماں ودھیے بچڑے دسار چاویا ہے ہاں نہ لائے بچڑے دے رکھ سار چومیل وات اکبر دسار آیا ملائلہ اٹھی توں گے وات میرے ملہ فرمیل چاچی اب آتا سارایا چاچی لبابا اٹھ گون لائے او شنگو او ڈوسر آئین آباد خائم سجے ویدہ خائم لکھ پہ ویدہ اکر مار کیا دے پھوپی زینب اونا محمد سارا حاضر لیا بی بی آدیا اکبر دسدکہ اے بہتا اکبر کو مل دی پئی کل سوم جھوڑی ودھائیے میں اونا محمد سر چلے ہو جمیں جمیں سر آندھر این بی بیا انہی نے سر چاہ کے دیوار نال بہنیاں گئی آئے اونا آکر تک صندوق آیا اے دے متلک لاما کل آباد آئے جھوڑی ویدہ صندوق دا ڈبا کھولا ہے سجاو دے ہتھا جلدہ پیدا تھے آئے اکل مار کیا لبا کر بچڑا میری حمد مک گئیے سر تو چاہ شنگا جڑے بلے پا کر سر چاہ سر کہن دائے اے رباد پودر علی اسغر دا سر جتا اسغر دا سر بہر آئے علی دیا دیا دیوار نال اٹھ آئے متل تے آت لا کیا دیل در دا مار ید سلام اللہ 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 دیوار 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 موسیقا 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 موسیقی